شو بیز انڈسٹری کی کواری حسین آئے پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں ایسی عدہ کرائی ہیں جنہیں شادی نہیں کی اور وہ ابھی تک کواری ہیں شو بیز کی رنگین دنیا میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ازاد رہنا چاہتی ہیں ینگ نظر آنا چاہتی ہیں منچلوں کے خوابوں کے شہزادیہ رہنا چاہتی ہوں گی اس ویڈیو میں ہم ایسے تطلیوں کی بات کریں گے جو کواری ہیں مطلب غیر شادی شدہ ہیں لیکن عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن وہ اپنے شو بیز کی رنگین کو لے کر اس قدر مصروف ہے کہ شادی کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ویسے شادی ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے ضرورت بھی ہوتی ہے اور جنسی تسکین بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی تو یا تو اس میں کوئی فنی خرابی ہے یا بغیر بھینس رکھے دودھ مل رہا ہے مطلب دودھ خرید سکتا ہوگا اس کے ارگر میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے پاکستانی فلم رش کی اولڈ فلم ایکٹریس جو بہت ہی مشہور تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی مازیکہ حسین و جمیل چہرہ جو آج بھی اتنا ہی پرکشیش ہے فلم چرگوری جی فلم چرگوری جو انجمن کی بہن اور فلم چرنیلی کی قزن ہے گوری جیس نے درجنوں فلموں میں کام کیا متعدد فلمیں مرہوم سلطان راہی کے ساتھ بھی کی اپنے نام کی طرح گوری جس کا اصل نام گوھر افروز تھا گوری کی بہن فلم سن انجمن جی جو پکستری پجابی فلم رشے گی سب سے بڑی ایکٹریس ہیں اس وقت گوری جی 50 پلس ہو چکی ہیں لیکن شادی نہیں کی شادی نہ کرنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی لیکن یہ معلوم ہے کہ شادی نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہیں ویسے گوری جی کے فینس آج بھی انہیں اپنی محبوبہ بنانا چاہتے ہوں گے لیکن فلم سر گوری کو کوئی ایسا مرد پسند نہیں آیا جو اس کا محبوب بن سکے بہت ہی خوبصورت اور نفیز چہرہ لاہور میں مقیم ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں نمبر ٹو پاکستان ٹی وی فلم مارلنگ انڈسٹر کا بہت بڑا نام ماریا واسطی ماریا واسطی جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹرس ہیں ماریا جی بھی کواری ہیں میرا کہنے کا مطلب وہ غیر شادی شدہ ہیں ماریا جی نے بھی بازدابطہ طور پر شادی نہیں کی اس وقت عمر ففٹی پلس ہو چکی ہے لیکن دکھنے میں آج بھی ینگ لگتی ہیں پچھلی تین دہائیوں سے انڈسٹر کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن شادی نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہیں کیا وجہ ہے یا کیا وجہ ہو سکتی ہے ویسے ویڈیو کے شروع میں ہم نے جو وجوہت بتائی ہیں اگر نہیں یا تو دوبارہ دیکھ لیں نمبر تین پاکسین فلم رشکی بہت پیاری ایکٹرس جو میرا پہلا کرش تھا میں نے پہلی مرتبہ سینما گھر میں جو فلم دیکھی وہ اسی فلم ایکٹرس کی تھی ورن این اونلی زارہ شیخ زارہ شیخ بہت دیسنٹ ایکٹرس جو بہت کم اور میاری کام کرنے کی عادی ہیں زارہ شیخ کون ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں زارہ شیخ کا تعلق لاہور سے ہے اور آج بھی لاہور میں مقیم ہے ایک پڑی لے کی فیملی والد سرکاری آفیسر تھے لیکن زارہ شیخ نے کبھی بھی اپنے والدین کے متعلق نہیں بتایا اور نہ ہی انہیں کبھی کیمرے کے سامنے لے کر آئیں کیونکہ بقول زارہ شیخ ان کی فیملی کا تعلق انڈسٹری سے نہیں اور اسی وجہ سے وہ خود کو ایسے کاموں سے دور رکھتے ہیں چار بہنیں اور دو بھائی نوے کی دہائی سے بطور موڈل کیرکی شروعات کی ایک ویڈیو سانگ میں موڈلنگ کی تھی پہلی فلم سوپر سٹار شان شاہد کے ساتھ کی تیرے پیار میں دوستان دوہزار میں ریلیز ہوئی اور یہ میری پہلی فلم تھی جو میں سینما گھر دیکھنے گیا فلم سوپریٹ ہو گئی کیونکہ آپ کے بھائی نے جو دیکھی تھی اس کے بعد چند فلموں میں مزید کام کیا موڈلنگ کی مکال زلفکار زارہ شیخہ فیر بھی منظر آم پر آیا دونوں کی منگنی بھی ہوئی لیکن اس سے آگے بات نہ بڑھ سکی مکال زلفکار نے شادی کر لی لیکن زارہ شیخ آج بھی کباری ہیں وہ الگ بات ہے کہ مکال زلفکار کی شادی بھی ٹوٹ چکی ہے نمبر فور فلم سو ریشم دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا فلم سو ریشم بہت ہی باکمال ادھاکارہ جس کا تعلق فیصلہ با سے ہے یہ 1995 کے فلم جیوہ سے انڈسٹری میں انٹر ہوئی پہلے ہی فلم سوپر ہلٹ ہو گئی اس کے بعد درجنوں فلموں اور ڈراموں میں کام کیا نو ڈاؤٹ کہ ریشم جی بہت ہی بھرکشی فنکارہ ہے لاکھوں کی تعداد میں ریشم جی کے فین موجود ہیں لیکن ریشم جی آج بھی اکیلی ہیں انڈسٹری کے مردوں کے ساتھ اکثر چمٹی رہتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے چمٹنے کو تیار نہیں اکیلی زندگی گزار رہی ہیں خوشحال بھی ہیں اور مطمئن بھی لیکن کب تک مطلب کب تک ایسا رہیں گی نمبر فائف فلم سن نرمہ فلم سن نرمہ بہت ہی پیاری عدکارہ لیکن اس وقت منظر عام سے غائب ہیں نرمہ کے مطلق کہا اور سنا گیا ہے کہ وہ اپنوں کے ظلم و ستم کی نظر ہو گئی اپنے بہن بھائیوں نے ہی اسے گھر سے نکال دیا اب معلوم نہیں وہ کہاں ہیں اور کیا کرتی ہیں لیکن اگر نرمہ کے کیری پر نظر ڈالی جائے تو فلم سن نرمہ بہت ہی خوبصورت اور ہنرمند عدکارہ تھی جو آتف اسلم کو پسند کرتی تھی جو انڈسٹری میں کامیابی ہو چکی تھی لیکن پھر نئے چہروں نے انڈسٹری پر قبضہ کیا اور نرمہ کو کام ملنا بند ہو گیا پھر مجبوراں سٹیڈ ڈراموں تک جا پہنچی مگر وہاں بھی زیادہ دیر نہ ٹک سکیں اپنا جانے نرمہ جی کہاں ہے ہماری اطلاعات کے مطابق نرمہ جی نے شادی نہیں کی نرمہ کی اس وقت عمر 40 پلس یا شاید نئے 250 ہے لیکن آج بھی اکیلی ہیں اور گمنام ہیں نمبر سکس پاکستانی فلم ٹی وی ریالٹی شوز میز پانی مارلنگ اور بولی ووڈ کی نامور اور کامیاب ادھکارہ سبا کمر سبا کمر ایک ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکی سبا کمر کی ادھکاری کے چرچے سرد پار بھی سنے جاتے ہیں بہت ہی امدہ ادھکارہ جو ممکری کرنے میں مہارت رکھتی ہیں سبا کمر جو ڈائیلوگ یاد کرنے اور انہیں ادا کرنے میں کمال کی مہارت رکھتی ہیں اپنی محنت کے بلبوتے پر آج انڈسٹر کی مصروف اور ہائی پیڈ ایکٹرس ہیں سبا کمر جس نے اپنی کامیابی سے اپنی فیملی کو بہت سپورٹ کیا اور سبا کمر آج جو بھی ہیں اپنی محنت کی بدولت ہیں سبا جی کی عمر اس وقت تقریباً 38 یئر ہو چکی ہے پور اصائی زندگی گزار رہی ہیں بہترین لائف سٹائل مگر آج بھی اکیلی ہیں کوئی ایسا لڑکا پسند نہیں آسکا جسے شادی کرنے لیکن سبا کمر کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد شادی کر لے گی کام تو آپ نے بہت اچھا کی ہے بیٹ بائیٹ ہونے کے ناتے میں نے تو ایسا گلٹی فیل کری ہوں کہ وہ تو مجھے پہلے اٹھنا چاہیے تھا مجھے ہی سارے کام کرنے چاہیے تھے مجھے آپ نے کہتے ہیں نمبر سیون پاکستانی فلم رچ کی بہت ہی سمارٹ سلم اور پرکشش ایکٹرس جو اپنی فٹنس کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں بھارتی فلمی ہیرو بھی ہماری اس ادھاکار کے فین ہیں مہوش حیات مہوش حیات بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو لڑکی مہوش حیات بھی پاکستان کی ہائی پیڈ ایکٹرس ہے جس نے اب تک کئی فلموں سمیت ڈراموں میں بھی کام کیا اس کے علاوہ مولننگ انڈسٹر کا بھی بہت بڑا نام ہے مہوش یاد کی عمر اس وقت 39 یئر ہو چکی ہے لیکن وہ بھی کواری ہیں شادی کرنے کا ارادہ بلکل بھی نہیں اپنے کیریر میں مصروف ہیں مہوش کا تعلق کراچی سے ہے مہوش کی والدہ بھی ٹی وی انڈسٹر کے ساتھ وابستہ تھی جبکہ بہن بھائیوں کا تعلق بھی شو بھی سے ہے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ کامیہ مہوش حیات ہوئی مہوش حیات چاہتی ہیں کہ جس سے اس کی شادی ہو وہ بہت زیادہ امیر ہو مہوش کو انڈیا سے بھی فلموں میں کام کرنے کی آفرز آئیں لیکن اس نے انکار کر دیا گپی گریوال بھی مہوش حیات کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں یعنی مہوش حیات کے خسن کے چرچے اور ادھکاری کو پسند کرنے والے انڈیا میں بھی پائے جاتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری قوانی حسین آئیں جو آج تک غیر شادی شدہ ہیں آپ کی ان میں سے کون سی ادھکارہ فیوریٹ ہے اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ ان میں سے کسی ایک سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کی چوائس کیا ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ